سب سے پہلے تو مقصد یہ ہے کہ حاضری لگوا لی جائے اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں السلام علیکم علیکم السلام چاہتا تو میں ٹاپک پہ ہی کچھ سوالات کرنا تھا مگر کچھ باتیں ہو گئی ہیں تو میں چاہتا ہوں بڑا مختصر سا میں چاہتا ہوں اس پر اپنا کو تفسرہ تھوڑا سا کچھ الفاظ رشاد کر کے پھر میں سوالات کی طرف آؤں گا کیونکہ ٹاپک بڑا زبردست تھا سب سے پہلے یہ ہے جو ہمارے دوست آئے تھے دیس ہی نیو صاحب غلط فہمی ہوئی یہ کہ وہ دو چیزوں کے درمیان فرق نہیں سمجھ رہے ایک ہے زد الفہم اور ایک ہے عدم الفہم آسان لفظوں میں سمجھیں کہ کسی چیز کا آپ کی انڈسٹینڈنگ میں نہ آ پانا اور کسی چیز کا آپ کی انڈسٹینڈنگ اس کو قبول ہی نہیں کرتی دو چیزوں میں فرق ہے تو تسلیس اور توحید دو مختلف چیزیں ہیں اچھا پھر اس پر ہی غلط انالوجی انہوں نے create کی وہ یہ کیا کہ ایک چیز کی تفصیلات کے نہ سمجھانے کی وجہ سے اس حقیقی وجود کا انکار ہو گیا مثال کے طور پر میں ایک راکٹ دیکھتا ہوں جو سفر کرتا ہے آسمان کی طرف مگر اگر اس کی تفصیلات جو اس میں پیتھون یوز کیا جاتا ہے جو سوفیر یوز کیا جاتا ہے جو سسٹم یوز کیا جاتا ہے وہ میری سمجھ سے ماں برا ہے زد الفاہم نہیں ہے عدم الفاہم ہے یعنی میں سمجھ نہیں با رہا تو میں پورے کا پورے راکٹ کا انکار کر دوں تو یہ بڑی ایک غیر منطقی چیز تھی انلوجیکل چیز تھی کہ تفصیلات details کے نہ سمجھانے کی وجہ سے وجود کا انکار کر دیا جائے اچھا تو یہ ایک میں سمجھتا تھا بڑا آسان طریقے سمجھا جا سکتا تھا اچھا دوسرے بھائی آئے تھے جو تسلیس اور توحید کی بات کر رہے تھے حالانکہ جو مثال دی معذرت کے ساتھ اس سے تو ہر انسان جو ہے وہ تسلیس تو کہاں گئی پتہ نہیں کروڑوں اور عربوں لوگ بن جاتے ہیں حالانکہ وہ کہہ رہے تسلیس کے بغیر ٹرینیٹی کے بغیر چارہ نہیں ہے اچھا پھر ایک اور مثال انہوں نے دی دیسی نیو صاحب میں اس کا بھی پوائنٹ بار رکھنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں انہوں نے کہا کہ بھائی نے حدیث پیش کی کہ اللہ تو اس کا مطلب کیا ہے کیونکہ متشابہات میں سے جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے مگر انہوں نے کہا جی اس کی مثال یہ ہو سکتی ہے کہ اس وقت لوگ سمجھتے تھے کہ بایاں ہاتھ شاید برائی کے لیے یا کچھ ایسی نزجاست کے لیے ہوتا ہے تو اس لیے اللہ کے لیے دونوں دائیں ہاتھ رکھ لیے اب اگر یہ اس کو لوگوں کی سمجھ کے مطابق سمجھ رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہ جو توجہی انہوں نے پیش کیا اس اعتبار سے اگر خدا کو امیجن کیا جائے تو انسانیت بھی سمجھے گی کہ ایب ہے یعنی کسی انسان کا اگر بایاں بازو نہ ہو دونوں دائیں ہوں تو وہ کوئی مانسٹر ٹائپ بھی لگتا ہے تو یہ ان کی توجہی بھی جو اپنی طرف سے اگلی دینا چاہ رہے تھے کہ بڑا لوجیکل آنسر بنتا ہے یہ خود ایک اللوجیکل آنسر بن جائے گا بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ انسانوں کو کراہت اور خوف اور روپ پڑے گا اچھا اب میں موضوع کی طرف آ جاتا ہوں کیونکہ موضوع بڑا امپورٹنٹ ہے نمبر ون یہ چیز ہے کہ ایک ایولوشنری بائیولوجسٹ گزرے جے ایس حکسلے جو جولن حکسلے تھے انہوں نے کتاب قیدہ پوری ایک ٹرم کو آئین کر دی تھی کیونکہ ملہدین پر جب آپ خدا کے وجود کے اوپر بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں دیکھیں ہمیں مسئلہ وحی کے ساتھ ہے کہ ہمارے ساتھ کلام نہ کرے ہم پر پبندیاں نہ لگائے بیٹھا ہے وجود ہے تو رہے ہمیں کیا ملے نہ دینے تو ریلیجن ویڈاوٹ ریولیشن کے اوپر بات ہوئی اس پر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اس کانسپٹ کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ملہد پہلا تو یہ ہوگا میں دونوں سوال رکھتے تھا ہوں تاکہ میں پھر فٹا فٹ نکل جاؤں گا آپ لوگ اس پر تفسرہ فرمائیے گا ایک یہ ہے کہ اگر کوئی کیونکہ ابھی جتنی گفتگو آپ نے کی تھی نفس سائیکلوجیکلی ڈسٹریس کے اوپر یا سٹریس یا ڈپریشن کے اوپر تو اگر یہ کہا جائے کہ آدھا حصہ خدا کے وجود کو مان لینے جس طرح ایک بہت بڑے فلوسفر اور ایکس ایتھیس تھے انتونی فلیو انہوں نے پھر کتاب ہی لکھی دریزہ گارڈ تو وہ یہ کہتے تھے کہ میں گارڈ کو تو مانتا ہوں مگر وہ کس طریقے سے مارسہ ریلیٹ کرتا ہے کائنڈ آف ریلیجن وداوٹ ریولیشن والا سین تھا تو ایسے ملہد کے بارے میں کیا نفسیاتی یا سائیکلوجسٹ کیا کہتے ہیں کہ وہ اس کائنات کا کوئی خالق تو مانتا ہے مگر وہ یہ نہیں مانتا تاکہ اس کا ہمارے ساتھ تعلق ہے نمبر ایک نمبر دو یہ چیز ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ میری جب ملہدوں سے بات ہوئی بعض وقت تو وہ دعا کے عبادت کے اور خالق اور مخلوق کے تعلق کے حوالے سے نفسیات کو بہت ابھار کر سامنے رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ خوف کی نفسیات like fear complex ہے یہ دوسرے جو آپ کے psychological instincts ہیں نفسیاتی جبلتیں ہیں فطرت ہیں مثال کا طور پر آپ کوئی دوست چاہتے ہو جیسے ایک سلائیڈ پیش کی گئی کہ جو خدا کو ماننے والا ہوتا ہے وہ less depressed ہوتا ہے کیونکہ اس کا کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ ایک بچے بچے جس طرح فرائیڈ نے بھی basically coin کی تھی کہ نفسیات یا جبلی point coin کیا تھا اس نے کہا تھا کہ چونکہ انسان کو نفسیاتی طور پر ماہ وراول ورا کہہ سکتے ہیں آپ ایک ایسی ہستی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو اس نے اس کو create کیا کہا کہ خوف کے وقت میں اور عبادت کے وقت میں یا اس طرح کی چیزوں کے اندر اس کا ساتھ دے سکے تو کیا ملحد کا یہ اطراز ٹھیک ہوگا کہ ہم ایسے خدا کو انسانی نفسیات کو لولی پاپ دینے کے لیے یا تسلی دینے کے لیے ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ٹھیک ہے آپ بند کمروں کے اندر اپنے خدا کی عبادت کرو نفسیاتی تسکین حاصل کرو تاکہ سوسائیڈ نہ کرسکو ڈپریس نہ ہوسکو مگر اس کو آپ کلیکٹیو سوسائیٹی بنوائیں گے کیسے بہت شکریہ بس امیرک صاحب ابھی رکھیے گا تو جب ہم یہ مان کے چل رہے ہیں یعنی اگر ہم ملحد کے اس آرگومنٹ کو مان لیں کہ نہیں انسان نے اس کو create کیا ہے تو پھر وہ وراؤل وراؤ کہاں رہا اگر وہ خدا جو ہے وہ brain child ہے ایک انسان کا یا انسانیت کا تو سب کو پتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور جب تک ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں تو ہم کبھی بھی نفسیاتی مخمسے سے اور اس mental depression سے نکل ہی نہیں سکتے possible نہیں ہے ایک طرف ہم یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ خدا نہیں ہے دوسری طرف ہم یہ کر رہے ہیں کہ نہیں میں تھوڑا سا اپنے آپ کو خوش کرنے کے لئے مان لیتا ہوں کہ خدا ہے تو اس سے خدا یعنی اس سے اس کا مسئلہ کا حل نہیں ہوگا تو یہ تو آپ کا دوسرا سوال تھا اس پر میرا تفسیرہ آپ کا پہلا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ اگر ہم مذہب کو مان لیں یعنی religion without revelation کو یعنی مذہب بغیر کسی وحی کہ ہم مانیں تو کیا اس سے مسئلہ حل ہوتا ہے کیا یہ آپ کہنا چاہ رہے تھے یعنی یہ کہہ لیں کہ آپ خدا کے وجود کو تو مانتے ہیں مگر اس کا کوئی interference ہے یا کوئی اس کی یعنی شریعت ہے یا کوئی تعلق ہے اس پر اس پر بھی اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا چونکہ اگر ہم نے کسی خدا کے وجود کو مان لیا کیونکہ خدا ہے لیکن ہم revelation کو نہیں مان رہے ہیں تو کبھی بھی ہم اس سے connect نہیں ہو سکتے اگر ہمارا اس عالی ترین ذات سے اس supreme being سے ہمارا جو connection ہے وہ ہمیں mental depression سے بچاتا ہے ہمیں نفسیاتی امراض سے بچاتا ہے تو وہ connection اسی وقت ہوگا جب ہم اس کے بھیجے ہوئے کسی پیغام کو پڑھیں گے سمجھیں گے اس پر عمل کریں گے اگر وہ بھیجا ہوا پیغامی موجود نہیں ہے تو کوئی connection نہیں ہے اور connection نہیں ہے تو پھر depression ہے تو محض کسی چیز کا وجود تسلیم کر لینا اس سے آپ اپنے آپ کو connect نہیں کر سکتے امریکہ مثلا موجود ہے لیکن دنیا کی ایک بڑی آبادی امریکہ میں نہیں ہے امریکہ سے اپنا آپ کو connect کرتی ہے لیکن امریکہ آپ کو مثلا ویزا بیچ کے بلا لے تو آپ connect ہو گئے تو ایسے ہی مثلا کسی خدا کو revelation کے بغیر مان لینا یہ بھی مسئلے کا ان لوگوں کے لیے حل نہیں ہے وہ mental depression کا شکار ہی رہیں گے ایک اتراز اٹھ جائے گا مفتی صاحب بڑی پیاری وضاحت کی ایک اتراز اس پر یہ اٹھے گا مختصران وہ یہ اٹھے گا کہ خدا نے پھر اس کو اتنا limitize کیوں کیا یا اتنا specify کیوں کر لیا کہ ایک رسول یا ایک نبی آتا تھا اس کے through وہ سب سے بات کرتا تھا جبکہ یہ ضرورت جو آپ پیش کر رہے ہیں یا جتنی سلائیڈز یہاں پر ماشاءاللہ پیش کی گئے ہیں very intellectual and very informative مگر مسئلہ یہ ہے کہ نفسیات کا issue تو ہر بالغ انسان کا ہے مرد اور عورت کا اور اتنا یہ ایک diverse ہے کہ آپ سمجھیں کہ آپ کی نفسیات مجھ سے نہیں ملے گی میری بسالات صاحب سے نہیں ملے گی سمجھ مسلم سے نہیں ملے گی پھر کیا جو ہے کہ ہمیں جو ہے نا one window operation پر رکھا گیا ہے عامریت کی طرح like a technical political view اس کا جواب یہ ہے آمیر صاحب کہ اگر انسان خود اگر خدا ہر انسان سے خود گفتگو کرے گا تو پھر اس دنیا کا جو مقصد ہے خدا نے اس دنیا کو جو سجایا ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان کا انتہان ہو وہ مقصد وہی ختم ہو جائے گا آپ کسی نبی کو اگر خدا نے نبی بنایا ہے تو آپ یہ نہیں دیکھیں گے پوری انسانی تاریخ میں کوئی ایک مثال نہیں ملتی کہ ایک سچا پیغمبر ایک سچا نبی تھا لیکن وہ کافر ہو گیا یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ انتہان میں فیل ہو جائے تو اگر خدا دائریکٹلی ہر انسان سے بات کرے گا تو ہر انسان نبی ہے اور اگر ہر انسان نبی ہے تو پھر کفر نہیں ہے تو پھر ہر انسان مؤمن اور ہر انسان کامیاب ہے تو پھر اس دنیا کے دار الامتحان یعنی امتحان گاہ ہونے کا کیا فائدہ رہ گیا وہ ہوئی نہیں سکتا ممکن ہی نہیں ایک چیز میں یہاں پر آئیٹ کروں گا عامر حق صاحب سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ سٹریم پر آئے آپ کی ویڈیوز میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں بلکہ میں مفتی حسین عظیم صاحب کو کہوں گا کہ آپ بھی انشاءاللہ ان کو اپنے چینل پر مخت نکال کے مجھے مجھے آپ پر آبتہ کریں مجھ سے پلیز اور اگر آپ ان سے میرا واتس ایپ نمبر لے لیجیے بسالت بھائی سے تو انشاءاللہ مجھ سے کنیکٹ ہو جائیے گا آپ کو کسی دن سٹریم پر دعوت دیں گے آپ نے بہت اچھے پوائنٹس ریز کی ہیں بہت شکریہ میں ان آپ کی جو جوابات آپ نے دیا ہیں totally satisfied ہوں الحمدللہ شعور ہے اس لیے اور میں اقبال کو اس تناظر میں پیش کرنا چاہتا ہوں خدا کے وجود کے حوالے سے وہ کہتے ہیں تھا جواب صاحب تور کے مسلم ہے اگر تھا جواب صاحب تور موسیٰ علیہ السلام کے مسلم ہے اگر چھوڑ کر غائب کو تو حاضر کا شہدائی نہ بن شوق حاضر ہے اگر تو لازم ہے ایمان خلیل شوق حاضر ہے اگر تو لازم ہے ایمان خلیل ورنہ خاکستر ہے تیری زندگی کا بہت شکریہ اقبال سے اقبال تھے ماشاءاللہ بہت شکریہ السلام علیکم